میری ایک بہن نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ایک کاغذ پر تین دفعہ لکھا ہوا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے وارے وار ویڈیو بنانے والا لڑکا تھا اس نے آگے لکھا ہوا تھا جس نے یہ پڑھ لیا وہ آج سے میری ہول سیل کے حساب سے نکاہ ہو رہی ہے تو تین چار دن میری بہن بہت پریشان رہی ایک دن وہ رو پڑی اببو نے اس سے کہا کیوں رو رہی ہو اس نے اببو کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دی اببو اتنے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے تو اس نے تین مرتبہ اونچی آواز میں کہہ دیا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر ایک مرد اور دو عورتیں پاس بیٹھی ہوں تو اس طرح سے نکاہ ہو جاتا ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کچھ بھی نہیں ہوا بے فکر رہے ہیں اس لیے کہ ایجاب و قبول جس مجلس میں ہو وہ ایک ہی مجلس ہونی چاہیے اور ایجاب اور قبول کو اس وقت دو گواہ یا ایک مرد دو عورتیں سن رہے ہوں تو یہاں ایجاب پر گواہ نہیں ہے اور قبول بھی انہوں نے اس نیس سے نہیں کہا قبول لنے کی نیسے بلکہ وہ عبارت پڑھ کے سنائیے اببا کو ایسے جیسے کوئی بھی چیز لکھی جیسے کہیں طلاق لکھی ہوئی ہے کہیں کتاب میں لکھا ہوئے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں نکاب ایجاب و قبول کی محفل میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی میرے شوہر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں دو دفعہ میری طلاق ہو چکی ہے اب بھی وہ جب بات کرتے ہیں تو الہدگی کی بات کرتے ہیں کہ میں الگ رہنا چاہتا ہوں تم اپنے باپ کے گھر جاؤ مگر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے میری نیت طلاق کی نہیں تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ you are divorced پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ مزاق میں بولا تھا اس صورت میں مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں یہ منال صاحبہ امریکہ سے دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا تھا تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ اور جو ہے نا میں تم سے الگ رہنا چاہتا ہوں باپ کے گھر چلی جاؤ اس میں تو نیت نہیں ہے طلاق نہیں ہوگی لیکن جب انہوں نے you are divorced کہہ دیا ED کے ساتھ تو یہ passive wise ہے اس کا مطلب ہے تم طلاق آفتہ ہو تو یہ سریع الفاظ ہیں یہ اگر مزاق میں بھی کہے ہیں تو ایک اور طلاق واقع ہو گئی ہے پہلے چونکہ دو طلاقیں دے چکے ہیں اس کے بعد یہ تیسری اگر انہیں دے دیئے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں